السلام علیکم میں ہوں صفدر حسین آپ دیکھ رہے ہیں جوکیشن انفو آج ہم نے پڑھنا ہے سلانہ انکریمنٹ یعنی اینوال انکریمنٹ کے قواہد و زبابت کیا ہے سلانہ انکریمنٹ کب ملتا ہے کیا چھٹی کی صورت میں سلانہ انکریمنٹ ملتا ہے ہم نے اس کو بھی ڈسکس کرنا ہے کہ کیا فارن پوسٹنگ یا سرویس پر انکریمنٹ ملتا ہے یا نہیں ملتا ریٹائر ملازم کو سلانہ انکریمنٹ کتنا ملتا ہے کاؤن سے ملازمین کو سلانہ انکریمنٹ نہیں ملتا کیا کنٹریکٹ یا عارضی ملازمین کو سلانہ انکریمنٹ مل سکتا ہے یا نہیں ملتا جب ملازم کو ایکٹنگ چارج دیا جاتا ہے تو کیا اس کو سلانہ انکریمنٹ ملے گا یا نہیں ملے گا سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اگر کوئی ملازم ڈیپورٹیشن پہ ہو تو اس کو انکریمنٹ ملے گا یا نہیں ملے گا جب اگر وہ کسی وجہ سے واپس اپنے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ کو جین کرتا ہے تو پھر ان کی تنخواہ فکسیشن کہاں ہوگی یہ بہت سارے سوالات ہیں جن کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آجائے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں بہت شکریہ سلانہ انکریمنٹ کب ملتا ہے دراؤل آف انکریمنٹ اس کی جو کانسٹیٹوشنل پرویجن ہے یعنی اس کی رول کی پرویجن جو ہے وہ یہ ہے ایف آر ٹوینٹی فور فنڈیمنٹل رولز کا ٹوینٹی فور سیکشن ہے یہ اس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ انکریمنٹ کس کو ملے گا جو تمام ملازمین جو گورنمنٹ کے ہوتے ہیں اس میں سے فریش اپ اینٹی ہوں پرموٹیڈ ہوں یا اپ گریڈیڈ ہوں یا کوئی ٹائم سکیل پرموشن کے تاتھ ٹائم سکیل نے لیا ہوا ہے سب کے سام کو فرس دیسمبر کو اینوال انکریمنٹ کے لئے اہل ہوتے ہیں دی انکریمنٹ انہ ٹائم سکیل اس دراؤن از ای میٹر آف کورس آن فرس دیسمبر آفیچئر جو ٹائم سکیل والے ملازمین ہوتے ان کو بھی فرس دیسمبر ہر سال کے فرس دیسمبر کو انکریمنٹ ملتا ہے یعنی انکریمنٹ جو سالانہ لگتا ہے وہ فرس دیسمبر جو ہر سال کا دیسمبر کا پہلا دن ہوتا ہے وہ اس کے امپر ملتا ہے اس کی جو پرویجن ہے رول کی وہ ٹائم سکیل سالانہ انکریمنٹ کے قواہد و ضوابط یعنی ٹائمز اینڈ کانڈیشن ہم پڑھیں گے کہ انکریمنٹ جو اینوال انکریمنٹ ملتا ہے وہ کس کی ملازم اس کے لئے سب سے بڑی ضروری چیز یہ ہے کہ سیکس منت کوالیفائنگ سرویس اندر سکیل یہ منسٹی کا گلیٹر ہے جو فرنس ڈیویجن کا ڈیٹڈ آٹس نو انیس سو نینانوے کا انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ملازم ہوتا ہے جو فریش اپ اینٹی ہو جائے یا اس کے پرموٹڈ ہو جائے آپ گریڈڈ ہو جائے یا ٹائم سکیل پرموشن کے تار ہوئے وہ کام از کام فاس دیسمبر سے لے کر یعنی چھے مہنے اس کو سرویس ہونے چاہے پھر وہ اینوال انکریمنٹ ملتا ہے اگر چھے مہنے سے کام ہوگی تو پھر اینوال انکریمنٹ نہیں ملے گی یعنی سیکنڈ جون سے سیکنڈ جون کو یا سیکنڈ جون کے بعد تیس نومبر تک جو بھی پیریڈ بنتا ہے اس دوران جو بھی ملازم پرموٹ ہوتے ہیں یا انیشل اپینڈمنٹ ہوتی ہے یا اس کے اپگریڈٹ ہوتے ہیں ان کو کوئی اینوال انکریمنٹ نہیں ملتا اگر وہ پرموشن ہوتی ہے تو پھر اس کی پی فکسیشن ہوتی ہے ہاں اس کے پاس یہ اپشن ہوتا ہے کہ وہ اوری فکسیشن کا اپشن بھی ایکسرسائز کر سکتا ہے بعض اوقات ان کو اینوال انکریمنٹ کی صورت میں ایک انکریمنٹ مل جاتا ہے اور بعض ملازمین کو نہیں ملتا کیا چھٹی کی صورت میں سلانہ انکریمنٹ ملتا ہے اب یہ سوال بھی ہے کہ اگر کوئی ملازم چھٹی پر ہو تو اسے اینوال انکریمنٹ ملے گا یا نہیں ملے گا ایفار ٹوینٹی سیکس کہتا ہے کہ آل پیرڈ آف ڈیوٹی این پوست این پیرڈ آف لیو ادر دن ایوال یعنی ایکسرسائز لیو کاؤنٹ فار انکریمنٹ اگر کوئی ملازم ہوتا ہے جو ڈیوٹی پر ہوتا ہے یعنی پیرڈ ڈیوٹی پر ہوتا ہے یا اس لیو پر ہوتا ہے تو اس کا جو پیرڈ ہے وہ کاؤنٹ ہوتا ہے انکریمنٹ کے لیے لیکن اگر کوئی ملازم ایوال پہ ہے تو ایکسرسائز لیو پر تو پھر انکریمنٹ جو ہوتا ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوتا عمومن انکریمنٹ کے اگر یہ اس کے لیے یہ بریک آف سرویس بریک کے اوپر ایک آف پیراغراف اگر لکھ دیں اگر سینٹنس ہو جائے بریک ان در سرویس تو پھر اس کو ملازم کو پھر انکریمنٹ مل سکتا ہے لیکن اگر ایوال کو بھی ملازم اگر پرمنٹ اپلائی لے گا تو پھر اس کو جو ہے انکریمنٹ ملتا ہے اگر کوئی ٹائم سکیل والا ہے یا اسی طرح کا پھر اگر ایوال لے گا تو اس کو پھر ٹائم سکیل وہ انکریمنٹ کا وہ حقدار نہیں رہتا کیا فارن پوسٹنگ یا سرویس پر انکریمنٹ ملتا ہے بڑا سوال ہے یہ ایف آل ٹوائنٹی سکس ڈی کہتا ہے کہ فارن سرویس کاؤنٹس فار انکریمنٹ اندہ ٹائم سکیل آف دی پوسٹ آف گورنمنٹ سرویس جو بھی گورنمنٹ سرویس کے اوپر سرویس کے اوپر کام کر رہا ہے تو اس کی جو فارن سرویس میں ہو ان کی بھی سرویس جو ہوتی ہے وہ کاؤنٹ ہوتی ہے انکریمنٹ کے لیے جب اس کو بھی انکریمنٹ لینے کا وہ حقدار ہوتا ہے ریٹائر ملازم کو سلانہ انکریمنٹ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے اگر کم ملازم ہے جو ریٹائر ہو رہا ہو اس دوران تو پھر اس کو کیا ہونا چاہیے ریٹائرنگ سیول سرونٹ شیل بی انٹائٹل تو ایویوال انوال انکریمنٹ فار دا پرپرز آف کالکولیشن آف دی پینشن آنلی آن کمپلیشن آف سکس منٹ ان دی ایر آف اس ریٹائرمنٹ ارسپیکٹ آف ڈیو ڈیٹا فارس دیسیمبر فالوین کمپلیشن آف سکس منٹ جو ملازم ریٹائر ہو رہا ہے یعنی فارس دیسیمبر میں تو ریٹائر نہیں ہو رہا اس کو انوال انکریمنٹ ملنا تھا لیکن وہ اس نے وہ نہیں کیا پچھلے انکریمنٹ سے لے کر اگلے دور ریٹائرمنٹ کی ڈیڑھ تک اس کو اگر چھے مہینے بن جاتے ہیں تو اس کو پھر وہ یوزوال انوال انکریمنٹ ملے گا جس طرح عام طور پر ان کو ملتا ہے اگر چھے مہینے سے کم کے اس کا ٹائم ہوگا تو پھر اس کو یوزوال انکریمنٹ نہیں ملے گا اور اس کی پیچر وغیرہ میں کوئی بیریفٹ نہیں ہوگا یہ جو ریٹائرنگ گورنمنٹ سرونٹ ہوتے ہیں ان کی جو ہوتا ہے وہ دونوں کے اوپر آئے کوئی گزیٹ ملازم ہے گیرٹ سیونٹین اللہ باب کی ہیں یا گیرٹ سنس وان ٹو سیکسٹین سب کے اوپر رہتا ہے کہ یہ انہوں سب کو بھی یہ ملتا ہے یوزوال انکریمنٹ دی سیور سرونٹ ریٹائرنگ دیورنگ 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 آف آئند آف آس جون آف آف آس دیسمبر آف 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 آئیئر آر انٹیٹل تو دا یوزوال انکریمنٹ عموم یہ دیکھا گیا ہے کہ جو ملازمین اگر جو بھی ملازم ہوتے ہیں سیکر جون اور یکم دیسمبر دنمان بھی ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کو یوزوال انکریمنٹ ملتا ہے اگر ملازم ایسا ہے جو وفات پا جائے تو پھر ان کو بھی یوزوال انکریمنٹ ملتا ہے یہ فنانس ڈویزن کا اویم جس کا دیٹیڈ آٹھ نو انیس سو نینانوے کا دیسمبر انیس نینانوے کا دوسرا فنانس ڈویزن کا اویم آٹھ نو انیس سو نینانوے کا اسی طرح یہ یوزوال انکریمنٹ ہر ملازم کو جو ریٹائر ہو رہا ہو ان کو ملتا ہے کون سے ملازم ان کو سلانہ انکریمنٹ نہیں ملتا بڑا سوال یہ ہے کہ کون سے ملازم ہیں جن کو سوال انکریمنٹ نہیں ملتا اگر ملازم ہے وہ چھ مینے سے کم سرویس اس کی بنتی ہے تو پھر ان کو انکریمنٹ نہیں ملتا اگر ملازم ہے جس کے اوپر پلنٹی لگی ہوئی انکریمنٹ کی تو پھر اس کو ملازم کو انوال انکریمنٹ نہیں لکھتا اس وقت تک جب تک ختم نہ ہو جائے اگر کوئی ملازم اپیل پہ چلا جاتا ہے اور وہاں سے اس کا سیٹ سائیڈ ہو جاتا ہے تو پھر اس ملازم کو انکریمنٹ وغیرہ وہ اپنے حساب سے ملیں گے انکیس اپگریڈیشن تیمپلائیز ہو اپگریڈ آر آن آر آفٹر سیکنڈ جون ٹو اپشن ایکسرسائز کرنا چاہتا ہے تو وہ ری فکسیشن کا وہ کر سکتا ہے ری فکسیشن کے بارے میں ہم نے پوری ویڈیو بنائی ہے وہ ہماری پلی لیسٹ میں موجود ہے انکیس اپنی 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 آر آفٹر سیکنڈ جون ٹھار جون اگر کوئی ملازم پرموٹ ہوتا ہے سیکنڈ جون سے اور تیس نومبر تک تو پھر اس کو بھی اینو ایکسرسائز کر سکتا ہے کہ پی ری فکسیشن کے بارے میں ایکسرسائز کر سکتا ہے پی ری فکسیشن کے بارے میں اپشن ایکسرسائز کر سکتا ہے کہ اس کو بعض وقت ان کو اس اپشن کا فائدہ ہوتا ہے اور بعض روقات نہیں ہوتا کیا کنٹریکٹ یا عرضی ملازمین کو سلانہ انکریمنٹ ملتا ہے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کنٹریکٹ پہ جو کام کرتے ہیں یا کنٹیجن کے ملازمین ہوتا یا ڈھاک ہوتے ہیں اسی طرح جو ٹیمپریری امپلائی ہوتے ہیں ان کو کیا ملتا یا نہیں ملتا اسی طرح کنٹریکٹ کے جو بھی ملازمین اگر اوپر دیگی کنٹیجن کو پورا کرتے ہیں تو ان کو انکریمنٹ ملتا ہے اگر اس کے درمیان سے کنٹریکٹ ختم ہو جائے باپس اس کو کنٹریکٹ ملے گا تو پھر انیشل پی آ جائے گا اس کے پرانے انکریمنٹ محفوظ رہتے ہیں کیا ایکٹنگ چارج پر سنانا انکریمنٹ ملتا ہے دوستوں کا سوال تھا کہ ایکٹنگ چارج کے بارے میں بتائیں اس بارے میں ہم نے پوری ویڈیو بنائی ہے وہ پلی لسٹ میں موجود ہے آج ہم نے اس کے اوپر یہ دیکھ پڑھنا ہے کہ ایکٹنگ چارج والے اسی طرح چھ مہینے کے اگر ایکٹنگ چارج کے اوپر رہتا ہے تو ان کو بھی ایکٹنگ چارج پر موشن ہے اگر ایڈیشنل چارج ہے اسی طرح جو ہے ان کے کام ہوتے ہیں فائز میں ایک بات کلی کرتا جو اگر ملازم ہے انیشیل اپینڈمنٹ کرنی ہے تو اگر ریولر نہ ہو تو ایڈ ہاگ پہ اپینڈ کیا جاتا ہے اسی طرح پرموشن کے اوپر اگر کوئی کنڈیشن فلفل نہ کر لاؤ تو ایکٹنگ چارج کے اوپر اپر موڈ اسی طرح ملازم جو ڈیپوٹیشن پہ چلا جاتا ان کو بھی سلانہ انکریمنٹ ملتا رہتا اپنے اسی جسم کام کار جس پوسٹ کے اوپر پیچھے جب پوسٹ میں ہے اس کو سٹاپ ہو جادے پے اگر وہ واپس لائے گا تو ان کے جتنے بھی انکریمنٹ سلانہ ملیں گے بنیں اسی طرح اس ترتیب سے ہوگی ایسا نہیں ہے جس جگہ سے وہ چھوڑ کے گیا تھا اس جب واپس آئے گا تو اس طرح ہوگی جس طرح انکریمنٹ کو ایڈ کر کے ہوگی وہ اپنے جس دیپارٹمنٹ میں کام کرنے گی اس میں بھی انکریمنٹ ملتے رہیں گے اگر واپس ریمپلائیڈ ہو جاتے ہیں یا سرویسز کے لوگ جو ریمپلائیڈ ہو جاتے ہیں ان کو کیا انکریمنٹ ملے گا یہ اسی طرح سلانہ انکریمنٹ ان کو بھی لگے گا جو ریمپلائیڈ آفٹر ریٹائرمنٹ ہوتے ہیں ان کو جو عام طور پر جو رولز ہیں اس کے اطاعت انکریمنٹ لگے گا اس کے لئے بھی یہ ہے کہ اگر ریمپلائیڈ وہ ہوتا ہے کنٹینیو سرویس میں رہتا ہے تو اس کی سکس منت پوری ہو جاتی ہے اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر اس کی سکس منت کو دیکھا جائے گا یہ تھا ہمارا ٹپک امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند لائی ہوگی چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولی گا بہت شکریہ